دیکھتے ہیں کہ آج کی یہ کہانی میرا اور آپ کے لیے کیا لے کر آئے تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک غریب آدمی ہزار اشرفیوں کا قرض ادا کرنے کے قابل نہ رہا جو اس نے اپنے دوست سے ادھار لے رکھی تھی تبریز میں ایک شخص تھا جس کا نام بدر الدین عمر تھا پوری دنیا میں بدر الدین عمر اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور تھا تمام دنیا سے اجنبی اور غریب لوگ عمر کے پاس رقم ادھار لینے آتے تھے کہا جاتا تھا کہ وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تھا اور ہر درخواست کو پورا کرتا تھا یہ بڑھا آدمی بھی بجا طور پر خیال کرنے لگا کہ اس کے مسئلے کا حل بھی شاید صرف عمر کے پاس ہے اور وہ اپنا قرض عمر کی مدد سے ہی اتار سکتا ہے آدمی نے جنگل کا راستہ اختیار کیا اور ایک بہت لمبا اور طویل سفر کرنے کے بعد آخر کار بدر الدین عمر کا گھر ڈھونڈ لیا اور دروازے پر دستک دی مگر افسوس بہت دیر بعد ایک بوری ماں نے دروازہ کھولا اور کہنے لگی کہ عمر تو وفات پات چکا ہے جب اس آدمی نے یہ سنا تو وہ رونے لگا اور روتے روتے غم اور تکلیف سے بہوش ہو گیا کیونکہ اس کی ساری امیدیں بدر الدین عمر کے ساتھ تھیں اور اب کیونکہ عمر وفات پات چکے تھے تو اس کو کوئی اور راستہ نظر نہ آیا جب وہ روتے روتے بہوش ہو گیا تو اس کے ارد گرد موجود لوگوں نے اس اجنبی کے اوپر اتر چھڑکا جو بہوش ہو کر زمین پر گرا ہوا تھا بچارے غریب آدمی کی تمام امید دم توڑ گئی تھی بدر الدین عمر کے خادم نے جس نے اس آدمی کی حالت کے بارے میں سنا لوگوں سے رقم اکھٹی کر کے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی ضرورت کے مطابق رقم اکھٹی نہ کر سکا بدر الدین عمر کا خادم اور وہ مفلس آدمی بل آخر اس عوام دوست شخص کی قبر پر گئے اور دعا کی دونوں مایوس تھے تھکے ہارے گھر لوٹے اور رات کا کھانا کھانے لگے بدر الدین عمر کے غلام نے کہا کہ تم آج رات ادھر ہی قیام کرو اور ادھر ہی سو جاؤ صبح جو ہے وہ چلے جانا خیر دونوں نے کھانا کھایا اور دونوں آرام سے سو گئے اس رات بدر الدین عمر کے خادم نے اپنے آقا کو خواب میں دیکھا بدر الدین کو اس مفلس آدمی کے مقروض ہونے پر ترس آیا اور اس کی مدد کرنا چاہی خواب میں بدر الدین نے اپنے خادم کو بتایا کہ اس نے چند بہت قیمتی جہوارات فلاں جگہ دفن کیے تھے اور اسے حکم دیا کہ ان کو نکالو اور اس غریب آدمی کا کرز جو ان جہوارات سے اتار دیا جائے گا تاکہ وہ آدمی مزید پریشان نہ ہو صبح اٹھتے ہی بدر الدین عمر کا خادم فوراں اس جگہ گیا جہاں جہوارات دفن تھے اور ان کو نکال دیا ان بیش قیمت جہوارات کو فروغ کر کے اس نے اس غریب آدمی کا سارا کرز چکا دیا مولانا جلال الدین رومی اپنی اس حکایت میں لکھتے ہیں کہ جان لیجئے خیرات دینے سے آپ کی جائیدات کبھی کم نہیں ہوتی بلکہ اس کے برعکس سخاوت اور اچھے آمال آپ کے مال کو ناپید ہونے سے بچا لیتے ہیں موسیقی موسیقی